پیسے بڑھاؤ پیسے بڑھاؤ عوامی مفادات جدہ لیکن سرکاری ایش و اشرت پر متحد ہو گئے غریب عوام کے منتخب نمائندوں کو مہنگائی کے دور میں کم تنخواہ کی فکر لاحق ہو گئی عرقین پنجاب اسمبلی نے تنخواہ اور مرات بڑھانے کا مطالبہ کر دیا کھیلاری اور متوالوں نے ایوان میں معاملہ اٹھا دیا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق احمد باجوہ اخلاق بتائیے گا یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ اب عرقین پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیسے بڑھائے جائیں جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس میں ایک قراردات لائے گئے کہ مزر عباس رانگ کی جو وفاد ہوگی تو اس پر ایک تازیتی قراردات آئی تازیتی قراردات کے فوری بات جو ہے پی ٹی اے کی رکنے پنجاب اسمبلی زینب امیر جو ہیں وہ پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑی ہوئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو ہماری تنہائیں ہیں اس وقت وہ انتہائی کام ہیں اگر کوئی رکن فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لوحکین کو بھی انتہائی کم پیسے ملتے ہیں تو لہٰذا ہماری جو تنہائیں ہیں وہ بڑھائی جائیں جس کے ان کے اس مطابلے پر پاکستان مسلک نون کے مولانا غیاسودین کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اس مطالبے کی حمایت کی زینب امیر کا یہ کہنا تھا کہ حلال طریقے سے تو سیاست نہیں ہو سکتی لہٰذا ہماری جو تنہائیں ہیں وہ خیبر پاکنونخواہ اسمبلی کے برابر کی جائیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً دو لاکھ سے اوپر کے قریب بنتی ہیں اور اس حوالے پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو فوری طور پر تجاویز مرتب کرنے کی حدائت کی جس پر سبائی وزیر قانون نے ان کو یقین دھانی کی کہ وہ اس حوالے سے کام کریں گے اس وقت جو پنجاب اسمبلی کے عراقین کی جو تنخواہ ہیں اور مرات ہیں وہ تقریباً پچاسی سار سے اوپر کے قریب ہیں جو وہ انجوائے کر رہے ہیں اور یہ دوسری یہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا عراقین اسمبلی افسرہ دراز سے اس حوالے سے اپنی طرحیں بڑھانے کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں سب کا دور میں بھی اس حوالے سے مطالبہ سامنے آئے تھے لیکن سابق سابق وزیر پنجاب شباز شریف نے اس حوالے سے جو ہے انکار کر دیا تھا تنخواہیں نہیں بڑھائے گئے تھی اور اب جو اس حوالے سے بھی آئندہ چند دنوں میں پنجاب اسمبلی میں ایک بڑا بل بھی آ رہا ہے کہ تنخواہیں اور مرات بڑھائی جائیں اور جو مرات ہیں وہ برابر کی جائیں بلوچستان اسمبلی کے برابر کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ بلوچستان عراقین لے رہے ہیں وہ تقریباً چار لاکھ کے قریب بانتی ہیں اور اب پنجاب اسمبلی میں ایک بڑا مطالبہ آنے والا ہے ایک بل جو ہے قانون سازی کے حوالے سے بھی وہ لائے جا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو عراقین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں اور ان کے وہ بلوچستان اسمبلی کے برابر کی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت چیسی زار کے قریب وہ تنخواہیں لے رہے ہیں جو ان کو کم پڑتی نظر آ رہی ہیں جو ہمارے متقیب نماندے ہیں اور دوسری جانب عوام کے حوالے سے تو کوئی فلاح بیبود کا ابھی تک کوئی بل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں مطارف نہیں کرویا جا سکا لال پتہ تحریک انصاب مسلک نون اور تمام راقین پنجاب اسمبلی یک زبان یک جاہیں اس حوالے سے کہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھائی جائیں چیس ٹھیک ہے اخلاق آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سینئر تیزیہ کار سلمان غلی صاحب موجود ہیں ان کا بھی اس اہم پوائنٹ پر جو ہے موقف لیتے ہیں سلمان صاحب یہ فرمائیے گا جب عام آدمی کی بات ہوتی ہے تو حکومت ایک ہی شکوا کرتی ہے خزانہ خالی ہے لیکن اب جب اپنے مفادات کی بات آئی تو مراد بھی بڑھانے کی بات کر دی گئی اور کہا کہ جہاں پہ بلوچستان اسمبلی میں چار چار لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں ارکان اسمبلی کو تو پنجاب اسمبلی میں کیوں نہیں حکومت اس پوزیشن میں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ ان ارکان اسمبلی کو ان ایوانوں میں اس لیے بیجتے ہیں کہ مسائل زیادہ اور مہنگائی زیادہ عوام کے مسائل اور مشکلات کا حل ہو اور آپ ان کی انتخابی کمپین دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ غریب غریب کے ساتھ ان سے زیادہ سنسیر کوئی نہیں اور ابھی اخلاق جو بات کر رہے تھے میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتاتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ارکان اسمبلی ایوانوں کے اندر اپنے شیاسی مفادات اور اپنی قیادت کے مفادات پر لڑتے اور جھگڑتے نظر آتے ہیں لیکن پانچ اسمبلی میں کبر کر چکا ہوں کہ ہمیشہ جس ایک نکتے پہ ان کا اتفاقہ رائے ہوتا ہے وہ مہنگائی کی شرعہ کے مطابق کہ ان کی مرات میں اضافہ اور ہر اسمبلی کے اندر ان ارکین اسمبلی کی تنخاؤں اور مرات میں اضافہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے عوام کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارکین اسمبلی منتخب عواموں میں جا کر ان کی آواز بنیں گے ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام آج ایک مہنگائی سے دو چاہ رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ارکین اسمبلی مل کے حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں کہ جو اشائے کے ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس میں کمی لائی جائے اس کا ایک محصر سسٹم بنایا جائے کہ جو لوگ منافق ہو رہے ہیں ان پر اثر انداز ہوا جائے انہوں نے یہ اس پر اتفاق رائے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو عوام کے مفادات عزیز نہیں انہیں اپنے ذاتی مفادات عزیز ہیں اور پاکستان میں جمہوریت اور سیاست اسی لئے مضبوط نہیں ہو سکی کہ یہ اپنے مفادات کے گردہ کتنے ہوتے ہیں عوام کے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے ان کا کوئی رول نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کے وقت کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اپنی بارے میں تو ہر کوئی سوچتا ہے اور اپنے بارے میں مرات بڑھانے کی بات بھی کی جاتی ہے تنخواہ بڑھانے کی بات بھی کی جاتی ہے لیکن اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام کی تنخواہ بڑھانے کے حوالے سے یا مہنگائے کے حوالے سے کوئی بھی ایک پیچ پر آنے کو تیار نہیں ہوتا بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کا اور افراد باجوہ ہماری نوائندے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے